نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن یوسف فریابی رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ابی سنان رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لئے نکلا جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میرے پڑوسی کا ایک بھائی فوت ہو گیا ہے پہلے ہم اس کے ہاں چلتے ہیں تو ہم ان کے ہاں چلے گئے جب ہم وہاں پہنچے تو وہ بہت زیادہ رو رہا تھا شور مچا رہا تھا ہم نے اس کو تسلی دی اور افسوس کیا نہ تو وہ تسلی کو قبول کرتا نہ افسوس کو ہم نے اس کو کہا میاں موت برحق نہیں ہے تو اس نے کہا کہ موت برحق ہے میں اس پر نہیں رو رہا بلکہ بات کچھ یوں ہے کہ جب میرا بھائی فوت ہو گیا ہم قبرستان گئے ہم نے اس کو قبر میں دفن کیا تو سارے لوگ واپس چلے آئے اور میں قبر پر بیٹھ گیا میں کچھ دیر بیٹھا تو قبر سے آواز آئی آپ لوگ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے اور میں عذاب میں مقتلا ہوں حالانکہ میں روزہ رکھتا تھا نواز پڑھتا تھا تو بھائی کی محبت نے مجھے برمگیختہ کیا میں نے قبر کو کھولا جو ہی میں نے قبر کو کھولا تو قبر سے شولے بھڑکنے لگے اور میرے بھائی کے گلے میں ایک آگ کا توق تھا مجھ سے برداشت نہ ہوا میں نے جو ہی اس توق کو نکالنے کی کوشش کی تو میری انگلیاں جل گئیں اور میرا ہاتھ جل گیا تو میں نے اس پر پھر مٹی ڈال دی اور میں چلا آیا تو اس نے ہمیں اپنا سیاہ ہاتھ دکھایا ہم نے اس پر افسوس کیا اور ہم نے پوچھا کہ تیرا بھائی کون سا برا کام کرتا تھا اس نے کہا کہ وہ زکاة نہیں دیتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے جن کو مال کی کسرت دی مال عطا کیا تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں زکاة ادا کریں عشر ادا کریں اور غریب مسکینوں پر خرچ کریں